اسلام علیکم Dear Students of Class 4 Dear Students آج ہم چوتھی جماعت کی عملی کتاب سیپ کا صفحہ نمبر چالیس مکمل کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں Dear Students صفحہ نمبر چالیس کھولیے مصروں کی نصر بنانا یہاں پر دو مصر دیئے گئے ہیں جن کی ہمیں نصر بنانی ہے پہلا مصرہ ہے ہر قطرے کے دل میں تھا یہ خطرہ یہاں آپ نصر کے ہیڈنگ ڈالیں گے اس کی نصر لکھیں گے ہر قطرے کے دل میں یہ خطرہ تھا دوسرا مصرہ ہے ڈالو مردہ زمین میں جان اس کی نصر ہوگی مردہ زمین میں جان ڈالو دوسری مشکہ ہمارے سامنے اپنے الفاظ میں شیر کا مطلب حوالے کے ساتھ لکھئے شیر اے صاحبوں قوم کی خبر لو قطروں کا سا اتفاق کر لو حوالہ یہ شیر چوتھی جماعت کی درسی کتاب کی نظم قطروں کا سا اتفاق کر لو سی لیا گیا ہے اس نظم کے شائد محمد اسماعیل میرٹی ہیں مفہوم اس شیر میں قوم کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ بھی قطروں کی طرح اتفاق کر کے ہر مشکل اور ہر دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں اگری مشکہ ہمارے سامنے الفاظ کے معانی لکھئے اور جملوں میں استعمال کیجئے پہلا لفظ ہے گھنگھور یعنی گھنے بادلوں والی دوسرا لفظ ہے دلاور یعنی بہادر تیسرا لفظ ہے اتفاق یعنی ملتر کام کرنا چوتھا لفظ ہے شناور یعنی تیراک گھنگھور آج صبح سے آسمان پر گھنگھور گھٹا چھائی ہوئی ہے دلاور میں بہت دلاور ہوں اتفاق اتفاق میں طاقت ہے شناور ساحلی سمندر پر موجود شناور نے اپنی جان پر کھیل کر ڈوبنے والے بچے کو بچایا جیرے سٹوڈنٹس اس طرح آپ کا صفحہ نمبر چالیس مکمل ہوا آپ کا آج کا ہنبک یہ ہے کہ آپ نے صفحہ نمبر تالیس پر دیا گئے انوان یعنی بارش پر آپ نے اپنے الفاظ میں جو ہے مضمون لکھنا ہے اور اس کے لئے جو یہاں پر اشارے دیئے گئے ہیں آپ نے اس کی مدد سے اپنا مضمون جو ہے وہ لکھنا ہے ٹھیک ہے جیسے جب بارش ہوتی ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے اشارہ دیئے گئے ہیں آپ کو بادل چھا جانا بجلی چمکنے اور بادلوں کی گرگراہت سے ڈر لگنا بارش میں نہانا موسم خوشکوار ہو جانا گرمی سے نجات کاغذ کی کشتیاں بنانا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دوسری الفاظ جملے بھی جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ جو مضمون ہے آپ نے وہ آپ نے کتاب پر نہیں لکھنا بلکہ اپنے اردو کی رفت کاپی پر لکھ کر مجھے آپ نے وارس اپ کرنا ہے ٹھیک ہے کم از کم آپ سات سے آج تک جملے جو ہیں وہ لکھیں ٹھیک ہے بچوں اللہ حافظ